خوبی جائے لکھ اگر کوئی بیٹے بیچے نمبردار صاحب کے خلاف اکالے کرے گا کتیا میرے مالک نے خلاف نہ پونکی تیری زبان کٹ کے کتیا کے سوڑ دے گا یعنی خامی کے لیے گاہ مندل جگفلت کرتے ہیں خوبی کے لیے اے مالک نے مرتا انہیں دشمنوں پر داشتری کرتے ہیں پہلا نوکلیں ایک دو جانا ہوگی اور اگر بھر بھر بھانی لائیا اگر آپ فرمائیں تو تھوڑی سی روح اپنا بیٹا ہے تو تھوڑی سی فرمیٹا ہے یعنی بڑی اچھامت کرتے ہیں ترلے مارتے ہیں پانی بھی لے آیا ہے تو میرے نہ فرمائیں گٹی شاپ کریں انہیں صاحب کرتے ہیں یہ پہلے پورے گویا بھی چو شگل رہے ہیں یعنی گناہ ماندہ ہے یعنی منافق ہے میرا جنہا نمبرداری نا مکھیدہ پر نہیں بنا سکتے ہیں میں نے ایمان داری نو دس اٹھا ساٹھے نمبردار نو دو نوکرہ دیکھتے ہیں دارتا پتہ لگ جائے گی انہوں نے اوٹھا کر چکا لگے گا جنہا موں کے کشامت کر کے ایتیحلہ تشمنانہ نے جنانے رکھتا ہے یا اوٹھے گا جنہا گفلتی میں جان نہیں کیا مندہ لیکن آیا مرتا آج میرے نبی نو دو محمدی کائنات میں چھیکھتے مجود نے ایک قوم ہے میرے نبی نکانو تین ماتا پڑھتا نظراندہ ہے اٹھا اٹھا کرتا نظراندہ ہے مصبابہ کرتا نظراندہ ہے خجر پیٹ پیٹ ہوتا نظراندہ ہے عبادتا تیری آتھا کرتا نظراندہ ہے لیکن نبی نخلاف پہنگتا بھی یہ امام علمیہ دے تشمنہ نظراندہ لکھنی نے ایک قوم نہ کریں جنہا گا لگائے تک افراد کرتا ہے بچہ دو نبی نیل ساتھی باریاں دیئے ہمنا خبار دار میرے نبی نظراندہ پوکی ورنہ تیری زبان پٹے کتے آگے سننا گا نبی نیاشر بہارتا تیری آتھا میں نخضی آکھا سہی ویجیڑا بچو ٹھیک عدد سے حسین کتوں نبی دیں بچو ٹھیک میں سمجھا رہا ہے کہ نبی بہت دعا نہیں کیتی فرمایا اگر قیامت تک سو جنوالیہ دی نسل پاکی رہے گی تو قیامت تک میری سمجھان والی حسل بھی تھوڑے اجازت دے ہو اجازت میں منزل آوے پھر میں ذرا روکا ہاں جی منزل سے ہی آئی نہیں کسے جگہ دے جا کے میں انشاءاللہ دنا موسیٰم کرا کروں تیرے کے میرے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نسل میری بچو میرا کاندان میری بچو یہ وقت نہ سمجھی حسین بھی میری بچو حسن بھی میری بچو اینہ دی مہاں فاطمہ تو ظہرہ سلام اللہ علیہ حاوی میری بچو علیدہ نور بھی میری بچو میں تیرے لوپا تو پتھر کھا کے پتھو ہمیں سواستے نہیں کرتا میں اللہ دے دکتے ہوئے علم نالجہان ناما اگر قیامت تک سمجھن والے آنی نسل باقی روے گی قیامت تک میں محمد مصطفیٰ دی سمجھان والی نسل بھی باقی روے گی فرمایا خبردار دنیا دی چوٹھی منڈی دے اندر آکے اپنا ایمان تباہ نہ کریں میری نسل دی میری خاندان نو باکھ نہ سمجیں میری آل میری نسل میری بچویں جیوے صورت یاسین قرآن دے بچویں ایم محمد دا قاندان سونے محمد مصطفیٰ دے بچویں سبان اللہ سبان اللہ پھر وانٹ آگے اگر حضور فرما دن دے کہ حسین میرے نالے یہ کوئی تھوڑا شانس ہے سبان اللہ فرماو ذرا فرما شانس نال نہیں آگے فرما بچویں اگر حضور فرما دے حسین میرے نالے میرا کام دا آگے میری نسل میرے نالے بڑا مقام ہے نال ہے یا کیا بچوٹ کی ان بچوٹ نال کا فرق سو جانا نبید پاک سی اخوا نبید نال سدیدی اکبر نبید نال فروکی عظم نبید نال عثمان اے گلی نبید نال مولا علی نبید نال سبا لکھ سی اخوا یہ میری نبید نال سحفان لکھ دے نال تے سحفان دے کوریا تے بیٹھنو کورے سحفان دے نال سحفان لکھ دے نال کورے سحفان دے نال تے کوریا تے پیر کوریا دے نال قرآن نے انہا زریاں دے قسم چکی صحافہ نبی دے نار کوڑے صحافہ دے نار کوڑے پیر کوڑے دے نار انہا پیرا مچو جنے ریٹ زریاں دے نار اللہ قسم چکی اللہ فرمادہ ہے جنہاں سحافہ نبی دے نار لے جنہاں کوڑے صحافہ دے نار لے جب انہاں کوڑے دے پیرہ دے مٹی اتنی حظمت ہے خسین اللہ کی مقام ہوئے گا جنہاں صرف نار نہیں محمد تابعی دنیا میں تشریف لے گیا خسرک مرموکت ہے زیادہ خراب ہوں انتا ہے ٹائم پورا صحافہ مرموکت ہو جی خسرک مرموکت ہے خسرک مرموکت ہے امیدہ چاہیے ساتھا یزید متعلق قطع میں نے ایک بولوی کہا لگی بٹا پر آسی ہے ساتھا ماتھر جائے مہینواندہ ماشاءاللہ آپ کو ہم نے بڑا سنا ہے ماشاءاللہ اچھے قفیق ہیں آپ سنیوں کے ماشاءاللہ تو یہ ایک بات پوچھتی تھی میں نے کہا جی فرمائیں انہوں نے کہا جی یہ پوچھے ہیں میں بہتا سنا مہینواندہ حضرت یزید کے متعلق آپ کا کیا فان ہے میں کہا وہ بھٹا کنجلے کی رہا ہوں حضرت آکھوں دو وہ بھٹا کنجلے میرا سبحانہ اللہ نہیں آگے گا میں حسین ہی نہیں سمجھے صادر دے پوینا صادر جہاں بندہ جزید دے پارے چکے خیالات رکھتا ہوئے بہیمون سلام بھی نہ کرے اگر بہیمون پتہ لگتا ہے بہیمون پتہ جزید دے پارے چکے خیال رکھتا ہے تو میں انہوں پر ہی سلام نہ کراتے نہیں جزید دے پارے ملائے یہ کیتا ہے بڑڈا گنجرے تیجے لاؤنوں حضرت آکھے وہ پویت آکھر زاکر یا کمی نہ ہوئے یزید دے پارے چکے خیال رکھتا ہے جہاں بڑڈا گنجرے میرا کیتا ہے یزید دے پارے چکے خیال رکھتا ہے اس میں ہمتے ہیں نماز میں تمہیں درود نہ پڑی جائے سانتی نماز مکمل نہیں ہوگی ملواندہ ہے ماشاءاللہ ڈوگر صاحب آپ جذباتی آدمی ہیں یہ مسئلے کی بات ہے جذبات سے آپ کام نہ لیا کریں تو یہ جو شزید تھا تو میں کہا بیٹا پرنا نسلا دے اچ سج coordinated سے پوچھ میکرے اللہ میکرے اللہ جو بندہ وخاژی دانا جزید ہوئے کے کوئی نہیں میں نے کہا چل عالم اسلام چو بندہ وخاژی دانا جزید ہوئے کے کوئی نہیں میں نے کہا کوئی نہیں میں نے کہا کیوں کوئی رکھے ہر بندی انہوں پتہ انٹرنیشنل تنجل دا لائے تو میں کہا اپنے اپنے یزید نا دے کسے مسلمان دا لائے نہیں بخواہ سکتا تو سو مسلمان لے پچی کا نا خسین دے نا دے بخار نا دے پجتر کا نا خسین دے نا دے نا دے بخار جی رہا بندہ یزید پارے چنگے خیال رکھتا اور ابھی عیدہ پار منو خون کر کے نصدید نا آکھے کی لوگر صاحب ساڑا جلسہ پرو میں نہیں ہوا لانت پا ایسے بندے دی ہے کوئی بندہ ہے کہ پھر مول میں بنا پینٹرہ مارے ہوئی گئے بھئیو آتا کہ کنگر صاحب راکھا جی پھر یہ تو پورا سوڑا ہے تو گھر مسلے دیئے پہ تیانل دسینہ کا پوچھ بھئیو اللہ نبی پاک سکی ہے ایسی اور پھر میری عقید دی گالا سی میں آتا کہ کوئی شاکی کوئی نہیں کہنا آت پل دی سانچہ دے گلے سسانے نا بتے نہیں تو سونا نبی پیو برطاندہ سکاپک میں شاکی میں بھئیو اللہ کی بھی فاطمہ میں سکی چی میں کہا سچے رسول دی سچی تھی تے چار دیا سی میرے شہنشاہ دیا تے حضرت فاطمہ تو ظاہرہ دا نمبر چوتھ ہے تے اپنی آسانیوں پینا دی سردار ہے تے پوری کائنات دی سردار ہے تے جنرل دی مارس ہے وہ بھی بڑی سردار ہے